قائد اعظم جب لندن یونیورسٹری میں تعلیم حاصل کر رہے تھے تو ایک انگریز پروفیسر ان سے شدید نفرت کرتے تھے ایک دن پروفیسر ڈائننگ روم میں لنچ کر رہے تھے تو جناہ بھی اپنی ٹری لے کر اسی ٹیبل پر بیٹھ کے پروفیسر کو اچھا نہ لگا اور اس نے جناہ کو کہا کیا آپ کو نہیں پتا کہ ایک پرندہ اور سور ساتھ بیٹھ کر نہیں کھا سکتے جناہ نے پور اتمنان لہچے میں جواب دیا کہ آپ پرشان نہ ہو جناہ کے اس جواب پر پروفیسر کو بہت غصہ آیا اور اس نے انتقام کا فیصلہ کر لیا اگلے ہی دن پروفیسر نے جناہ سے سوال کیا کہ اگر تم کو راستے میں دوک بیگ ملیں اور ایک میں دولت اور دوسرے میں دینائی ہو تو تم کس کو اٹھاؤ گے جناہ نے بغیر کسی ہچکچا ہٹ کے جواب دیا کہ دولت جناہ کے اس جواب پر پروفیسر نے تنزیہ مسکرہ ہٹ کے ساتھ جواب دیا کہ میں تمہاری جگہ ہوتا تو دینائی والے بیگ کو اٹھاتا جناہ نے جواب دیا کہ ہر انسان وہی چیز چاہتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی موسیقی